پر ایک اٹھے کیا ہے اور ہم سب نے ایک اہد کیا ہے کہ ہم نے پنجاب کے لوگوں کو پینے کا ساپ پانی دینا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ انڈ آف دسمبر تک ہم پچاس لاکھ لوگوں کو تمام جو ہمارے انجیوز کا کنسورٹیم بنا ہے ان سے ہم پینے کا ساپ پانی جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی ڈویجنل لیول پہ کمیٹیاں بنیں گی اور انشاءاللہ ہماری حکومت تحریک انصاف کی حکومت پنجاب آب پاک آتھارٹی کے تحت پورے پنجاب میں لوگوں کو پینے کا ساپ پانی دے گی یہ ہمارا اہد ہے یہ ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارے پرائیم منسٹر وریزیر آزم کی ویجن ہے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پینے کا ساپ پانی فراہم کرے تو مجھے خوشی ہے کہ ایک ہمارے پاکستان کے مخیر حضرات ماشاءاللہ اتنے دل والے ہیں کہ میں برطانیہ جاتا ہوں میں امریکہ جاتا ہوں تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں فلٹیشن پلان لگوانے کے لیے ڈسپریٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فسیلیٹیٹ کرے کوئی اب انشاءاللہ آبے پاک آتھارٹی تمام مخیر حضرات کو تمام اوورسیز پاکستانی کو جو ہے فسیلیٹیٹ کرے گی اور انشاءاللہ یہ آبے پاک آتھارٹی بہت جلد کام کانا شروع کر دے دیکھیں جو کبزے چھڑانے ہیں وہ تو ہماری حکومت کا کام ہے اور چونکہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں تو یہ ہماری کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیراعظم جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو سپیشل عزت دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی میں وہ بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں تو ان کے ایشیوز جو ہیں انشاءاللہ ہم حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اچھا سر یہ کہے گا نئے وارٹر پرانٹ لگائے جا رہے ہیں لیکن پرانے جو وارٹر پرانٹ ہے وہ اپنی افادیت ہو چکے ہیں صرف ملتان میں جو ہے زیر زمین پانی وہ اس میں سیوریش کا پانی مل چکا ہے سرکاری پانی جو ہے اس میں بدبو آ رہی ہے اس حوالے سے کوئی مطلب کوئی نئے لائے عمل بنایا جا رہا ہے کیونکہ نئے وارٹر پرانٹ آپ نے بتا دیا کہ لگائے جا رہے لیکن پرانے وارٹر پرانٹ کا کیا ہو بیٹا آپ نے ملتان کے دورے میں سب سے اہم سوال کیا بہت اہم سوال ہے اس لیے اس لیے کہ ہمارے ملک کی تریجڈی یہ ہے کہ مشرف صاحب نے عربوں روپے دیئے پشلی حکومتوں نے عربوں روپے لگائے وارٹر فیلٹیشن پلانٹ لگائے وارٹر سکینے میں بنائیں لیکن آپریشن اور مینٹیننس کا کوئی سسٹم نہیں بنایا کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا جس سے عربوں روپے ضائع ہو گئے تو پہلا کام میں یہ کر رہا ہوں کہ میں تمام کمشنرز کو نو کمشنرز کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ وہ تمام اس ڈیویجن میں پہلے ماپنگ کریں اور ایک لسٹ تیار کریں کہ کتنی وارٹر سکی میں ہیں کتنے فیلٹیشن پلانٹ ہیں کتنا سیورس سسٹم مصاب پانی اور گندہ پانی آپ اس میں مکس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ماپنگ کے بعد ہم ریجسٹریشن کریں گے اور اس کے بعد ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ جو فیلٹیشن پلانٹ اور وارٹر سکی میں بند پڑی ہیں ان کو ہم ایکٹیو کریں اور ان کو چلائیں کیونکہ ورنہ وہ پنجابی دی مسائل ہے اگا دور پچھا چھوڑ تو ایک ہم ساڑا پاکستان جو ہے لیکن ہون انشاءاللہ آپریشن اور مینٹیننس جو ہے لانگ ترم اس کی ہماری سٹیٹی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں تمام فیلٹیشن پلانٹ اور جو وارٹر سکی میں بند پڑی ہیں ان کو کھولنے کی طرف اولین ترجیح ہوگی بلکل درست سباہ شہروں میں تو فیلٹر پلیشن پلانٹ لگ رہے ہیں لیکن دیہاتوں میں دیہاتوں میں ہماری پرارٹی ہوگی یہ ایک بات ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ہم نے ایک پائلٹ پرجیکٹ کے طور پر موبائل فیلٹیشن پلانٹ بن چکا ہے اس کا افتتاح ہونا ہے اور وہ تجربہ انڈیا میں بہت کامیاب ہے اگر وہ موبائل فیلٹیشن پلانٹ کا تجربہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا تو رولرز ایریا کا مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے حال ہو گیا